ایوب نوہ باب پھر ایوب نے جواب دیا درحقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے پر انسان خدا کے حضور کیسے راستباز ٹھہرے اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ ہزار باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا وہ دل کا اکلمند اور طاقت میں زوراور ہے کس نے جررت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں لگتا وہ اپنے کہر میں انہیں اُلٹ دیتا ہے وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں وہ آفتاب کو حکم دیتا ہے اور وہ تلو نہیں ہوتا اور ستاروں پر موہر لگا دیتا ہے وہ آسمان کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے اس نے بناتل ناش اور جبار اور سرئیہ اور جنوب کے برجوں کو بنایا وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار اجائب کرتا ہے دیکھو وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا دیکھو وہ شکار پکڑتا ہے کون اسے روک سکتا ہے کون اسے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے خدا اپنے غزب کو نہیں ہٹائے گا راہب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اسے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا میں اپنے مخالف سے منت کرتا اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی وہ طوفان سے مجھے توڑتا اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریس کرتا ہے اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی مو مجھے ملزم ٹھہرائے گا اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرو سابت کرے گا میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا میں اپنی زندگی کو حکیر جانتا ہوں یہ سب ایک ہی بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے اگر میری ناغہان ہلاکت کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مزائکہ اڑاتا ہے زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے وہ اس کے حاکموں کے موں ڈھانک دیتا ہے اگر وہ ہی نہیں تو اور کون ہے میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس اقاب کی مانند جو شکار پر جھپڑتا ہو اگر میں کہوں کہ میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد ہوں گا تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا میں تو ملزم ٹھہروں گا پھر میں ابس زہمت کیوں اٹھاؤں اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی ساف کروں تو بھی تو مجھے کھائی میں گوتا دے گا اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے وہ اپنا آسا مجھ سے ہٹا لے اور اس کی دراؤنی بات مجھے ہر آسان نہ کرے تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں